یہ وہ ہستیاں تھی جنہوں نے قربانیاں دیں جنہوں نے قربانیاں دیں اور پھر وہ قربانی نو برس حضور کے عقد میں رہیں اٹھارہ برس عمر تھی جب حضور کا وصحال ہو گیا اور آپ بیوہ ہو گئے اٹھارہ برس کی عمر مبارک میں بیوہ ہو گئی حضور کا وصحال ہو گیا اور پھر شریعت اسلامیہ کے ایک تہائی یا نس کے قریب مسائل امت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے عطا فرما حضرت عبو بکر کے دور میں فتوہ دیتی حضرت عمر کے دور میں فتوہ دیتی حضرت عثمان کے دور میں فتوہ دیتی حضرت علی کے دور میں فتوہ دیتی مفتی صحابہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ صحابہ کرام شریعت پر فتوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب اور ہزار اہا حدیث بخاری اور مسلم میں آپ سے مردی ہوئی اور آقا نے فرمایا آئشہ نصف دین ہے آدھا دین اسلام تو میری آئشہ ہے ہمارا تبکل ان ہستیوں پر تبکل ان ہستیوں پر وہ آئشہ کیسے فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ربط کیسا فرماتی ہیں ایک ایک مہینہ بیٹھ جاتا میرے گھر کے چولے میں آگ نہ جلتی دوسرے مہینے کا چاند چڑتا تیس راتیں بیٹھ جاتی گھر کے چولے میں آگ نہ جلتی تیسرا مہینہ آتا دعا نہ اُستا ہم کبھی روکی خجور پر گزارا کرتے کبھی پروسیوں کی بکریوں کے دودھ پر گزارا کرتے کبھی پانی کے گھوٹ پر گزارا کرتے اہلِ بیعتِ محمد پر تین تین مہینے فاقہ رہتا مگر کسی کے چہرے پر کبھی شکوا نہ ہوتا قربان جائیں پھر تمہیں اتنی عظمتیں کیوں نہ نصیب ہوتی اور جو آتا وہ لٹا دیتے جو آتا وہ آج ہمیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہمیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا آؤ آج ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو تو ہمیں پھر سب کچھ لٹانے کا سبق سیکھنا ہوگا آج تو یہ وجہ نہیں کہ گھر اٹھا کے بیچ دو گھر کے بستر اٹھا کے بیچ دو اللہ پاک نے تو ضروریات کی عزت کی چیزیں بہت کچھ دے کر پھر بھی اتنا زیادہ دے رکھا ہے کہ چاہیں تو اللہ کی راہ میں لٹا لانے اللہ کی راہ میں اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے بس وہ آزمانہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس راہ پر چل رہا ہے ستائیسویں شب اجتماع میں آپ کی حاضری کا بھی نظارہ ہوگا اور چونکہ بہت بڑے عظیم بین الاقوامی اسلامی مرکز کے قیام کا سلسلہ ہے وہاں انشاءاللہ اللہ کے حضور خرج کرنے کی بھی ایک ایسی تاریخی مثال پیش کر دیں کہ دنیا کیاکی سے لے کے خیبر تک دنگ رہ جائے اور ہفتوں بر ہر جگہ یہ تذکرے چلستے رہے کہ منحاج القرآن کے مشن کے وبستہ لوگوں نے کیا کر دیا کیا کر دیا اور میں امریکہ کی بات بتاتا ہوں امریکہ کی وہاں بھی بتاؤں گے یہ کاری صاحب دوا بیٹھے منحاج القرآن کے مرکز لورل میں مسجد بننی تھی کیا منحاج القرآن کا مرکز لورل امریکہ میں مسجد بننی تھی میں نے خطاب کیا خطاب کر کے اتنا کہا کہ بیٹیوں اور بہنوں اور ماںوں تمہارا بھی حق ہے اللہ کے دین کا تم پر بھی حق ہے مردوں پر بھی حق ہے اتنی بات ہوئی امریکہ کی تقریب میں آئی وی ٹی فانڈ ریزنگ فنکشن تھا ہماری ساری بہنوں نے اٹھ کر اپنے زیور اٹھا کے میلس پر پھینک دی یہ امریکہ کی بات بتا رہا زیور میلس پر پھینک دیئے وہ کہا زیور سو بار زندگی میں بن جائیں گے مگر اللہ کا گھر بنانا ہے اس مشن کا مرکز بنانا ہے اس زیوروں سے لے جائے پھر ان کے شوہر اٹھے انہوں نے کہا ان زیوروں کی ہماری بی بیاں یہ شکوہ نہ کریں کہ ہم زیور دے کے آ گئیں جو جو قیمت بنتی ہے نقض انہوں نے ادا کر دی اور زیور لے کے بی بیوں کا دے دی قیمتیں ادا کر گئے کئی لاکھ روپے کروڑوں کے حساب سے ہو گئے وہ مسجد امریکہ میں الحمدللہ وہ چھتوں کو پہنچ چکی عظیم الشان مسجد بنانا ہے اللہ پاک اگر توفیق دے تو انسان کا کچھ بھی نہیں بگرتا ہے یہ جمعت الودا کی مستقو کر کے ایک آخری بات تعلیم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منحاج الافکار اخلاقی روحانی اور عملی تربیت کے لیے اس کی تیسری جلد چھپ گئی ہے یہ میرے ہاتھ میں کیا یہ جلد سکھاتی ہے کہ رونا کیسے آئے کیا رونا دھونا کیسے آئے راتوں کو جاگنا کیسے آئے عشق کی چنگاری کیسے جلے درد سوز کیسے پیدا ہو اللہ سے تعلق کیسے جڑے حضور سے پیار کیسے پیدا ہو من کا میل کچیل کیسے دھلے اندر کا انسان کس طرح زندہ ہو یہ اخلاقی روحانی تربیت کا نصاب ہے جو منحاج الکران کے مشن کے لیے میں نے تیار کیا ہے اس کی ایک جلد اول ہے جلد وہ پہلی ختم ہو چکی ہے ممکن ہے کچھ لسخے پڑے ہوں مگر یہ کل چھپ کے آئی ہے جلد سوم جلد دوم بھی آ رہی ہے مارکٹ سے آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہر شخص کے لیے کہ جو استطاعت رکھے اور پڑا ہوا ہو وہ اٹھتے ہی سٹارز سے یہ جلد خرید لے تاکہ کل جتنی چھپ کے آئی ہے ان کا سٹارل ختم ہو جائے اور نئے ایڈیشن کا کل ہی ان کو آرڈر دینا پڑ جائے آپ کو پتا ہے کہ میرے کہنے میں تو حرج کوئی نہیں کیونکہ میں تو کمیشن نہیں لیا کرتا نا پتا ہے یا نہیں پتا کیا لیا کرتا ہوں کتابوں سے کمیشن اس کی انکم میں سے کوئی حصہ ہوتا ہے میرا بولیے میں نے تو پہلے دن سے آج کے دن تب اپنی کتابوں کیسٹوں کے حصے اپنے اوپر حرام کر رکھ میرا کچھ نہیں ہے نہ یہ کتاب میری نہ حصہ میرا یہ کتاب بھی اللہ رسول اور مصطفیٰ کی ملکی ہے تو حصہ بھی اسی کا اللہ رسول کا مشن کا مگر آپ کی نوکری کرتا ہوں آپ کی خدمت کرتا ہوں حضور کی امت سمجھ کر آپ کی جوتیاں اور جورے سیزے کرتا ہوں تاکہ یہ سمر جائیں تو شاید آپ کے صفیل میری بخشش کا بھی سامان ہو جائیں تو یہ منحاج الافکار جلد دوم جاتے ہوئے خرید کر لے جائیں ہر فرد لے جائیں اور ختم ہو جائیں تو آرڈر پریس کر کے جائیں یہ اول کے بھی آرڈر دیں مگر وہ فکری نظریاتی موضوع پر ہے یہ اخلاقی روحانی اور عملی موضوع پر ہے